بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پہ گلگید نیوز کے سٹیڈیو میں موجود ہے اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ انجینئر سجاد صاحب ہمارے درمیان موجود ہے انجینئر سجاد صاحب چائنہ چمبر آپ کامرسی کا ممبر بھی رہا ہے اسی کے ساتھ آج کل کرونا وارث کے اوپر لوگ دنیا کے اندر بڑی ایک پریشانی ہے اس حوالے سے گلگید بلچستان کے اندر کافی کچھ پریشانیاں لوگ کو ہے اس حوالے سے ہم انجینئر سجاد صاحب سے پوچھیں گے کہ ہاں گلگید میں ہم کس چیز پر ہم احتیاط کر سکتے ہیں کرونا وارث کے اوپر تو انجینئر سجاد صاحب اس حوالے سے گلگید نیوز کے ناظرین کے لیے بتا دیں گے جی انجینئر سجاد صاحب شکریہ گلگید نیوز کے دوستو سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس وقت پوری دنیا اس وقت جسے پریشانی کے عالم میں ہے ایک اہم سبجیکٹ ہے یہ انسانی ہیلتھ کے حوالے سے بہت ہی ضروری ہے اس کے بارے میں بہت سارے دوستوں کے پاس ایویرنس بھی نہیں ہے اس کے خلاف ہر آدمی جو ہے اپنے مرضی کے باتیں بھی کرتے ہیں اٹھارویں صدی میں جب چیچک کی بیماری آئی تاؤن کی بیماری آئی اس وقت پوری دنیا کے آبادی کوئی ڈیٹ عرب کی تھی اس وقت یہ چیچک اور اٹھارویں کی بیماری سے کوئی پچیس کروڑ کے لوگ لگ بگ جو ہے لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے اب چونکہ میں بیس سال کے عرصے سے چائنہ سے امپورٹ اور سپورٹ کرتا ہوں چائنہ کے مختلف شہروں میں ہمارا آنا جانا ہوتا رہتا ہے یہ بدقسمتی سے چائنیز جو ہیں وہ ہر چیز کو کھاتے تھے جو بھی دنیا کے اندر جو ہشرات ہیں کیڑے مکوڑے ہیں جانور ہیں ہر جانور کو وہ کھاتے تھے تو ابھی جو جو کورنا وارس کا جو آج کل جو پوری دنیا کے اندر اسکلپیٹ میں آ چکا ہے یہ بیماری جو ہے ساپ اور چمک آدر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے چونکہ آپ نے سنا ہوگا اس کے خلاف بہت سارے لوگ بہت ساری قیاساریاں بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے امریکہ نے فیلائے کوئی کہتا ہے اس نے فیلائے کوئی کہتا ہے اس نے فیلائے حران کی کل سے اٹلی فرانس امریکہ برطانیہ سوری عربی حتیٰ کی کھانا کعبہ جو ہے تاریخ کے پہلی دفعہ کھانا کعبہ بھی لوگوں سے کھالی ہوا ہے اس بیماری کے وجہ سے تو یہ جو بیماری جو ہے اس کی بنیادی جو وہاں جو ہے بیماری فیلی امان کے اندر وہاں سے کیونکہ یہ پہلے ایسی بیماری جس طرح میں نے پہلے مثال دیا دنیا کے اندر بہت ساری بیماریاں دل کی بیماریاں ہیں ناک کی بیماریاں ہیں بہت سارے بیماریاں انسان جو بھی انسان پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیماریاں بھی آتی رہتی ہیں لیکن یہ ایک ووا ہے جس طرح ایک چیچک کی بیماری تھی جس طرح ایک تاؤن کی بیماری تھی اس طرح پولیو کے بیماری تھی اس زمانے میں اس کا ویکسین نہیں تھا جس کے وجہ سے لوگ پریشان تھے اب اللہ کے فضل و کرم سے دنیا جو ہے خاص کار سائنس کے وجہ سے سائنس نے ترقی کی ہے میڈیکل نے بھی ترقی کی ہے جس طرح سوشل میڈیا کے وجہ سے ہم اس وقت پوری دنیا جو ہے ایک لوگل ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے اس طرح میڈیکل کے شعبے میں بھی بہت ترقی کی ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک یہ ایک وائرس ہے اس وائرس کا ہم نے مقابلہ سب سے پہلے آپس میں اتحاد سے کرنا ہے مقابلے سے کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ خوصلت دے کے کرنا ہے تو اس میں بہت سارے ہمارے میڈیکل کے جو شعبے کے لوگ ہیں اس کے علاوے بھی جو ہمارے عطائی حضرات ہیں اس کے علاوے بھی علماء اکرام ہیں وہ بھی اپنا نقطے نظر پیش کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے لئے صفائی کا انتہائی ضروری ہے ہاتھ دونا ہے ہاتھ صاف کرنا ہے چونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے اگر میں اس کرسی میں بیٹھا ہوں اس کرسی میں کوئی اور آکے بیٹھے گا اس کو بھی یہ بیماری لگتی ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے اگر میں دروازہ کھولتا ہوں تو دروازہ دوسرے آدمی نے دروازے میں ہاتھ لگایا تو اس کو بھی یہ پھیلتی ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس میں وائرس لگا ہے یا نہیں لگا ہے تو اس کے لئے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ چینہ نے اسے مختصر عرصے میں کنٹرول کیا ہے اس بیماری کو ہم ہمارے جو طلبہ ہیں جو پی ایڈیز کر رہے ہیں چینہ کے اندر طلبہ ہیں کہتے ہیں کی ابھی چینہ میں تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ اس پہ کابو کیا ہے ابھی رہ گیا گلگت ملدستان چونکہ چینہ کا ہمسائے ہے ابھی تو خیر ہمارا بادر بن ہے بادر کھلا نہیں ہے یہ ابھی اس میں دنیا کے تین بڑے ممالک اس وقت اس میں افکٹیز میں آ چکے ہیں نمبر ایک چینہ نمبر دو اٹلی نمبر تین ایران اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں یہ بیماری فیل چکی ہے پاکستان کے اندر بھی ایک سو نمبر کے قریب لوگ ان کو تشکیز ہو چکی ہے اس کا علاج مولا جہ ہو رہا ہے تو یہ گبرانی والے بات نہیں ہے تو اس میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں بچے بھی پریشان ہیں بھوڑے بھی پریشان ہیں مائی بھی پریشان ہیں بہنے بھی پریشان ہیں یہ انسان کے ساتھ بیماری بھی آتی ہے لیکن یہ بیماری نہیں یہ ایک وائرس ہے اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لئے سب سے پہلے صفائی چوبیس گھنٹ جو ہے آپ نے ہاتھ دونا ہے جب بھی آج کل ہاتھ ملانا بھی بند کیا گیا ہے اسی بات نہیں ہے ہارمت کی ہاتھ برحالت سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے اس وقت جو ہے ایران سے بھی ظاہرین گلگت بلستان میں آ چکے ہیں چینل سے بھی کچھ طلبہ گلگت بلستان میں آ چکے ہیں اس کے وجہ سے ہم گورمنٹ کے بھی موجودہ جو صفائی گورمنٹ ہے انہوں نے بھی مختلف کیمپ لگائے ہیں وہاں بھی میڈیکل کے ٹیمے تشکیل ہے تو وہاں کام ہو رہا ہے باقی اس وقت جو ہے عام ایک آدمی پریشان ہے اس کے لئے ہماری طرف سے یہ تجویز ہے میں آپ کے چینل سے ہم سب نے مل کے سب سے پہلے صفائی کا خیال رکھنا ہے پھر اگر چھوڑی موڑی خانسی وغیرہ ہو تو آپ ڈاکٹروں سے رجوع کریں اس کے بعد ہم سب نے ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے صفائی کا نظام کا خیال رکھنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے مشاءاللہ یہ میماری سے ہم کلٹرول حرصے کر سکیں گے جی انجینئر سجاد صاحب آپ گلگیس سیٹی کے اندر اور گلگیس سیٹی کے شہری ہونے کہتے ہیں آپ ایک انجینئر سجاد صاحب یہاں سیٹی کے اندر لوگ سننے میں آیا ہے کہ یہاں کے گلگیس سیٹی کے اندر بھی لوگ کے کچھ شکایت ہے تو یہ لوگ اس کو اپنا آپ کو چیک کرا کر یہاں پہ اسپیتالوں میں جا کر یہ چھپا کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں اس حوالے سے آپ گلگیس نیوز کے ناظرین کو آپ کوئی اچھی سے پیغام یہ اپنا آپ کو یہاں ہسپیٹل میں جا کر چیک کرا کر یہ بیماری مزید اپنا فیملی کے اندر گھر کے اندر فیل سکتی ہے تو اس کو لوگ چھپ کر بیٹھا ہے گلگیس کے اندر بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ بیماری کچھ لوگ بیج میں ہے تو وہ اس کو اگر گھر میں چھپ کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں ہسپیٹل میں آ کر اس کو چیک کیوں نہیں کراتے اس حوالے سے آپ گلگیس کے ناظرین کو کیا کہیں گے انجیدیہ صاحب شپریہ ساگر صاحب آپ کے بڑے مہربانی کوئی بیماری ہو اس میں چھپانا نہیں چاہیے ڈاکٹر سے جو ہے کسی بھی چیز چھپانا میرے خال میں خود کشی کے مترادفے اپنی بیماری شیئر کرے گلگیس ڈیچکو ہسپتال میں کیم پہ لگایا گیا ہے اس کیم پہ میں جا کے آج بھی میں نے کافی دوستوں کا سنا کہ وہاں انہوں نے چک کر آیا وہاں جا کے اپنا چک کرانا چاہے ویسے بھی لوگ جو ہے اس وقت پریشانی کے علم میں ہے گو مگو کی قفیت ہے ایک گیر یقینی سی صورتحال ہے اس سے بچنے کے لیے لوگ صفائی کا انتظام کرے اور موقع پہ جا کے چک کرائیں ایسی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ گلگت باللہستان کے اندر ظاہرین آج چکے ہیں ظاہرین کے وجہ سے یہ بیماری پھیلنے کے خدشات موجود ہیں جس طرح دنیا نے خاص کر چائنہ نے اومان دنیا کے سب سے بڑی بک سٹی ہے انہوں نے کنٹرول کیا ہے تو اس طرح سے گلگت تو چھوٹا سا علاقہ یہاں البتہ ہیلتھ فسیلیٹیز نہیں ہے یہاں ڈاکٹرول کے پاس وہ تجربہ بھی نہیں ہے وہ ویکسین بھی پوری دنیا میں نہیں ہے اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن جو دستیاب وسائل ہے اس کو بروکہ لگ کے ہم سب کو ڈاکٹرول کے پاس جانا چاہیے ڈاکٹرول سے رجوع کرنی کی ضرورت ہے اور پرپیکنڈو پر کنٹ نہیں دورانا چاہیے میری ہی ریکویسٹ ہے تمام آپ کے چینل کے دوستوں سے کہ وہ اپنا صفحہ کا خیال رکھے اور ڈاکٹرول سے رجوع کریں تینکیو جی ناظرین یہ تھا انجینئر سجاد صاحب جو چائنہ میں چمبر آب کامرس کا میمبر بھی رہا ہے اسی طرح جو ہے پاکستان کے پوری شہروں میں جس طرح جنوبی اجرستان میں بھی اپنی بہترین سرویسز دیئے ہیں اسی کے ساتھ جو ہے ایمنان صاحب اور کمرمن اجاز کے ساتھ امان صاحب کوئی اجازت دے دے اللہ حافظ